عالمی ہرول دھوہ خانی کی جانش سے میں آپ کی خطت میں حاضر ہوں ایک بہترین جانکاری کے ساتھ تو آج کی جانکاری ہے دوستو ناک کی ایک بیماری تو آج جانیں گے ناک کی اس بیماری کو جس کا نام ہے اوزینہ ناک سے بدبو آنا ناک سے درگند آنا یہ اس کی پہچان ہے اور اس بیماری کو دور کرنے کے لیے اس کا کیا علاج ہے اور کن کن اسباب سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم آج آپ کو پورا بتائیں گے کیا اس کا علاج کیا اس کا پریز ہے اس کی پوری جانکاری ہم آپ کو دیں گے تو سب سے پہلے جانیے کہ یہ بیماری کن کن وجاؤ سے ہوتی ہے اس بیماری کو پیدا کرنے والی یہ شکایتیں ہوتی ہیں جیسے دانتوں میں مصوروں میں سڑن پیدا ہونا مصوروں کے اندر پائیڑیا کی شکایت ہو جانا یا موں میں چھالے پڑنا یا فیپلوں کی کوئی دوسری بیماری کی وجہ سے اور آدھشک سوزاک کی وجہ سے بھی یہ ہو جائے کرتی ہے اور اس کے علاوہ کئی دوسری شکایت کی وجہ سے بھی یہ بیماری ہو جائے کرتی ہے۔ اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ ناک سے بدبودار ناک سے بدبودار ہی مواد خون کے ساتھ کبھی کبھی خارج ہوتا ہے اور کبھی کبھی یہ خشک ہو جاتا ہے تو کھرنٹ سے جمجائر کرتے ہیں چھیچڑوں کی شکل میں آتے ہیں اور ناک کے سراغ بند ہو جانے کے قریب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے موں سے سانس لینا پڑتا ہے ناک سے سانس آنا مشکل ہو جاتا ہے اور آدھشک کی بینا پر اگر یہ شکایت ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ناک کی ہڈی گلنا شروع ہو جاتی ہے ناک کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں اور یہ ہڈی نیچے بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے ناک تو یہ بیماری زیادہ دن میں ٹھیک ہوتی ہے اب اس بیماری کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے گرم پانی میں ہلکا نمک ڈال کر اس کی کئی بار دن میں دھلائی کریں صبح دوپیر شام کم سے کم تین مرتبہ اس کی دھلائی کریں اور اس کے علاوہ پوٹاسیوم پرمیگنیٹ جو بازار میں بہ آسانی مل جاتی ہے اس کو گرم پانی میں ہلکا ڈالنے کے بعد میں ناک میں پچکاری سے اس کو ڈالیں لیکن جب بھی اس کا استعمال کریں تو موں کھلا رہنے دیں تاکہ جو دوائی اندر جائے تو موں کے ذریعے باہر آ جائے موں کھلا جب ہوگا تو باہر آ جائے گی تو اس کی اتیاد کریں اور اس میں زود حضم گزائیں کھائیں مریض کی اچھے ماحول میں اچھی آب و ہوا میں مریض کو رکھیں اور پرہیز بھی اس کا کریں ایسی چیزیں نہ کھلایں جن سے جسم میں مادہ بڑھے اور یہ شکاعت بڑھ جائے تو اس کے لیے ساگودانہ وغیرہ یا پھر لوکی جیسی چیزیں استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں اب یہ بیماری کا علاج کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اس میں کھانے کی سکل میں تو اتریفل شہطرہ جو بزار میں کئی کمپنیاں بناتی ہیں اسے لے کے استعمال کر سکتے ہیں اتریفل استخدوس یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اتریفل کسنیزی اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو نسوار کے لیے ہمیں استعمال کرنا ہے تو اس میں نسوار کے لیے ہمیں عمرت دھارہ کی بوندیں اس میں ناک میں ایک دو بوند ٹپکائیں اور فیض اٹھائیں عمرت دھارہ کو سر کے درد میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دار دانت کے درد ہونے پر بھی استعمال کر جاتا ہے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں آپ بھی فائدہ اٹھائیے اور اس کے علاوہ کھانک میں حلدی دارچینی جاویتی لوگ اس کا صفوب بنا کر اس میں برابر کا شہر ملا کر چار چار ماشر کیا گرام کی مقدار میں استعمال کریں صبح سام اور چوب چینی اور اسبہ کا صفوب بنا لیں ایک ایک گرام صبح سام استعمال کریں اور فیض اٹھائیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سسکرائب ضرور کریں گھنٹی والا پٹن بھی ضرور دبائیں جس کی وجہ سے تمام ویڈیو آپ کو ملتے رہیں اور آپ اس سے پورا فیض حاصل کریں ویڈیو جب بھی دیکھا کریں تو پوری دیکھیں گے تو پورا فائدہ ہوگا ادھوری دیکھیں گے تو ادھورا فائدہ ہوگا اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا کسی بھی مرض کے یقینی علاج کے لیے مشورہ مفت لیں جسے ہارڈ بلوکیچ شریعانے کلب جس کو کہتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ کا بلٹ پیسر کا بڑھنا یا گھٹنا شگر یا پروسٹیٹ گلینڈ گدائے قدامیاں گدودوں کا پڑھ جانا جس کی وجہ سے پیشاب بند ہوتا ہے یا شسٹ بچے دانی کی رسولی یا جسم کی گانٹ ہیں نقصیر یا بواسیر یہ کوئی بھی کسی طرح کی بیماری کا کوئی مشورہ چاہتے ہیں تو ہم سے ہمارا نمبر دیا ہوا ہے اس پر مشورہ لیئے اور فائدہ اٹھائیے اور اس کا یقین علاج کے لیے ہمارے تشریف لائیں اسی کے ساتھ دیا چاہونا آدھا